موسیقی سات بچن ایک سے مطی رچی سو سمچار سات بچن ایک سے دوست مت لگاؤ کہ تم پر بھی دوست نہ لگایا جائے کیونکہ جس پرکار تم دوست لگاتے ہو اسی پرکار تم پر بھی دوست لگایا جائے گا جس ناپ سے تم ناپتے ہو اسی ناپ سے تمہارے لیے نہ پر جائے تو کیوں اپنے بھائی کے آنکھ کے تن کے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا لٹھا تجھے نہیں سوچتا جب تیری ہی آنکھ میں لٹھا ہے تو تُو اپنے بھائی کے بھائی سے کیسے کر شکتا ہے کہ لاب میں تیرے آنکھ کا تن کا نکال لے یہ کپٹی پہلے اپنی آنکھ سے لٹھا نکال لے تب تُو اپنے بھائی کے آنکھ کا تن کا بھلی بھاوٹی دیکھ کر نکال سکتے میرے پیارے بھائیرونو یہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے جس میں لگایا جائے کیونکہ جس پرکار تم دوست لگاتے ہو اسی پرکار تم پر بھی دوست لگایا جائے کہتا ہے کہ تم کسی کے اوپر دوست مت لگاؤ کسی بھی بات کا دوست مت لگاؤ تب تم پر بھی کسی بھی بات کا دوست نہیں لگایا جائے کہتا ہے دوست مت لگاؤ کہ تمہارے اوپر بھی دوست لگایا جائے اگر دوست نہیں لگاؤگے تو تمہارے اوپر بھی دوست نہیں لگایا جائے اور کہتا ہے کیونکہ جس پرکار سے تم دوست لگاتے ہو نوہ اسی پرکار سے تمہارے اوپر بھی دوست لگایا جائے کیونکہ جو کچھ تم کروگے تمہارے لیے بھی وہ ہی کیا جائے اگر کسی منوشی کے ساتھ جیسا بیوہار رکھو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی بیوہار رکھو گے اس لئے کہا جاتا ہے جو کچھ تم بوگے وہ ہی کاٹو گے منوشی جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے ٹھیک جیسا بیوہار کرتا ہے وہ ایسا ہی بیوہار پاتا ہے اس لئے یہاں یسو محسی نکھاؤ کہ تم کسی کے اوپر آروپ بہت لگاؤ تاکہ تم بھی آروپ سے بچ جاؤ اگر آروپ لگاؤ گے تو آروپ سے بچنے والے نہیں ہو کہتا ہے جس ناپ سے تم ناپتے ہو اسی ناپ سے تمہارے لیے ناپ جائے گا یعنی جیسا بیوہار پرکھٹ کر کے جیسا سوہبھاؤ پرکھٹ کر کے جیسا بیوہار پرکھٹ کر کے تم ایک دوسری کے اوپر دوس لگاتے ہو کہتا ہے جیسا بیوہار جیسا سوہبھاؤ پرکھٹ کر کے تم ایک دوسری کے اوپر دوس لگاتے ہو کہتا ہے ویسا ہی شبہ ویسا ہی بیوہار تمہارے ساتھ پرکھٹ کیا جائے گی جس ناپ سے تم ناپ تو اسی ناپ سے ناپا جائے گا جیسا نجریہ تم کشی کے اوپر پرکھٹ کرتے ہو ویسا ہی نجریہ تمہارے اوپر پرکھٹ کیا جائے گی جیسا بیوہار تم ایک دوسری کے اوپر پرکھٹ کرو گی ویسا ہی تمہارے اوپر بھی پرکھٹ کیا جائے کہتا ہے کہ یہ منوشی شنطان ارے تُو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکوں کو دیکھتا ہے اپنے ہی آنکھ کا لٹھا تجھے نہیں سجتا آنکھ کے تنکے کا دیکھنا کا مطلب یہاں وچن کہتا ہے تُو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے یعنی اپنے بھائی کے کمی کو تُو کیوں دیکھتا ہے یعنی کسی دوسرے بھیکتی کے کمی کو تُو کیوں ڈھوڑتا ہے کسی دوسرے وقت کے کمی کو دیکھ کر اس پر آروم کیوں لگاتا ہے تجھے اپنی کمی نہیں دکھائی دیتی اپنی گلتی نہیں دکھائی دیتی اپنا گناہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا تم دوسرے کی گلتی دوسرے کا گناہ دیکھتے ہو اپنا گناہ تمہیں نہیں دکھائی دیتا کہتا تم اپنے بھائی کے آنگ کے تین کے نکالنے سے بڑیاں ہے کہ تم اپنی گلتی کو پہلے دیکھو دوسرے کے گلتی کے اوپر آروق لگانے سے بڑیاں ہیں دوسرے کی گلتی صدارنے سے بڑیاں ہیں کہ پہلے اپنی گلتی کو کھوجو اور اپنی گلتی کو اپنے اندر سے باہر کرو اپنے آپ کو صدارو کہتا ہے کہ جب تیری ہی آنکھ میں لٹھا ہے تو تُو اپنے بھائی سے کیسے کہہ شکتا ہے کہ لا میں تیرے آنکھ کا تنکہ نکال دوں کہتا ہے جب تُو ہی گناہ میں پڑا ہے جب تُو ہی دوست سے بھرا ہوا ہے تُو خود جو ہے کیپ آپ سے بھرا ہوا ہے تو تُو اپنے بھائی کو کیسے کر سکتا ہے آہ میں تیری کمی بتاؤں جس سے تُو کمی سے مکت ہو جائے گا تُو دوست سے مکت ہو جائے گا کہتا ہے اپنے بھائی کے اپنے بھائی کے ان دوست روپی کاموں کو دیکھنے سے اُتَّم ہے کہ تُم اپنے آپ کو نل دوست بناو اب جب تُم نسپ آپ نل دوست اپنے آپ کو بنا لوگے تب کسی دوسرے کے اُوپر آروپ لگاؤ گے اور اس کے دوست کو دکھاؤ گے اور اس کے اندر سے ساری کمیوں کو تُم باہر نکال سکو گے چہتا ہے پہلے اپنی آنکھ کو ساپ کر یعنی پہلے اپنے کمی کو دور کر تب دوسرے کی کمی کو دور کرنے والا بن پائے گا اور کر سکے گا کہتا ہے کہ یہ کپ تھی پہلے اپنے ہی آنکھ میں سے لٹھا نکال لیں تب تُو اپنے بھائی کے آنکھ کاتین کا بھلی بات ہی دیکھ کر نکال سکے گا کہتا ہے پہلے اپنے آنکھوں کو ساپ کر لیں پہلے اپنے من وچن کاموں کو شد کر لیں اپنے آپ کو دوست سے مکت کر لیں اپنے آپ کو پاپ سے مکت کر لیں ہر کمیوں سے مکت کر لیں تب تُو اپنے بھائی اس سے بھلی بات ہی کہنے پائے گا کہ بھائی آہ تیرے جیوہ میں جو آنی ہو رہی ہے میں تیرے کمی کو بتاؤں گی کس کارن سے تب تُو بھلی بات ہی اپنے بھائی کی کمیوں کو دور کرنے پائے گا پہلے اپنی کمیوں کو دور کر لیں اسی لئے میرے پیارے بھائر بنو کسی کے اوپر عارب لگانے سے پہلے اپنے اندر کے ساری کمی کو دیکھیں ایک انگولی کسی کے اوپر جب آپ اٹھاتے ہو نا تو یہ تین انگولیاں آپ کو عصارہ کرتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھ ایک انگولی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہو تو تین اگلی آپ کی طرف آتی ہے یہ انگوٹھا کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اوپر بیٹھا جو پرمیشور ہے اس کا بھیکھا یہ جو تُو کام کر رہا ہے کسی کو اوپر دوست لگا رہا ہے اس پرمیشور سے در کہ وہ تیرا سچا نیای کرے گا اس لئے میری پیارے بھائیر پہلے اپنے آپ کو شد کریں پویتر کریں دوست مکد کریں عوض سے ہے کہ آپ پرمیشور کے لائک تھو آمین آئیے آنکھوں کو بند کریں میں آپ سبھی کے لئے پراثنہ کرنے جا رہا ہوں جرور ہے کہ اس پراثنہ کے دورہ پربو آپ کو سنبھال کر رکھی گا دھنیوات کرتا ہوں میرے پربو پربیش سریشتی کی مالک تیرا دھنیوات تیر مہمہ کرتا سورگشی اپنے لمبے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ جتنے لوگ اس پراثنہ کو رشیب کریں پربو ہر ایک کو پرس کر ہر ایک کو سولے تاکہ ان کے سری پہ کوئی تنتر ممت رجات اٹھونا کوئی بھی کارگری کے بندن اشارے بندن ٹوڑ جائے کوئی دوشت آتما ہے سیطانی آتما مری ہوئی آتما پرجمان سکنیوں کا پرباب سب نشت ہونے پائے یہ پربو میں پراثنہ کرتا ہوں جتنے لوگ یہ پراثنہ رشیب کریں ان کے جیون میں جو بھی روکے ویا دورے کام پورے ہونے پائے جیون کی ساری سمشیہیں دور ہو جائے ساری نراسہ ختم ہونے پائے ہی پرمیشن ہم پراثنہ کرتے ہیں ان کے جیون کی ساری اوداشی شماب تو ہونے پائے ان کے سارے اپراثن سارے گناہوں کو شما کر کے ان کے اوپر دیا درشتی ڈال تاکہ تیرے بھاری دیا کے دورہ یہ جیون پائے بہت آیت کا جیون پائے ہی پرمیشن ہم پراثنہ کرتے ہیں ان میں جتنے بیماری بیگتے سب کو چنگا کر جس کے مستق میں آنکھوں میں ناکھ میں موہ میں کان میں جو بھی بیماری اسم نکل جائے گلے میں تو نکل جائے سینے کی پیٹ کی بیماریاں نسٹ ہو جائے کمر کا ریڈ کی اڈیو کا درد نکل جائے گھٹنے کا درد نکل جائے جوڑوں کا درد گھٹی آباد کی بیماری ساٹھکا کی بیماری نکل جائے پرمیشن کے نام سے بلات پیسل سوگر کی بیماری نکل جائے دماغ کی بیماری یچائی بھی ٹی بھی کینسر نسٹ ہو جائے تمہارے سریر کے اندر سے جس کے سریر میں بلد نہیں بنتا بننے لگے گیس کی بیماری نکل جائے سوزن رشت ہونے پائے لیور جس کا کام نہیں کرتا چنگا ہو جائے تیومر کی بیماری باب آسیر کی بیماری پر بیشیو کی نام سے نکل جائے پر بیشیو کی نام سے اپینڈس کی بیماری نکل جائے ہارنیا کی بیماری نکل جائے ہارنیا کی بیماری نکل جائے ہاتھ میں اٹھتا اٹھنے لگے پہنے چلتا چلنے لگے لکوے کا بیمار چنگا ہو جائے تیومر کی بیماری نکل جائے باب آسیر کی بیماری نکل جائے پتھلی نشٹ ہونے پائے جکام خاسی بکھا نکل جائے ٹائفائنڈ میلوریا اولٹی اتس کی بیماری پیچس پڑنا بندو کسی بھی پتار کے چنڈ رو کاش کی بیماری نشٹ ہو جائے کسی بھی پتار کے داگ دبے نکل جائے شفید داگ نشٹ ہو پیلیا سنو پیلیا کی بیماری لہو پانے کی بیماری نکل جائے پرابیشو کے نام سے آگیتا ہوں لہو پانے کی بیماری نکل جائے پرابیشو کے نام سے آگیتا ہوں جس کے پاس سنتان نہیں پرم پتہ پرمیشو نے سنتان دے جس کے سری میں دشت آتما ہے دشت آتما ہے نکل جائے آمری مہان پرمیشو پرارتہ کر دے جس کے پاس روزگاہ نہیں روزگاہ ملے نوکرے نہیں نوکرے ملے جو گریبی کے سراب پر چھلکا راپا ہے جس کے پاس گھر میں گھر ہو جائے چلنے کا سادن ہے چلنے کا سادن ہو ہر ایک کو شو اور چنگا کرتا میرے پرمو میں تیرا دھنیواد کرتا بنتی کرتا جتنے پڑھائی لکھائی کرنے والے پڑھائی لکھائی چھتر بیاسیز دے تاکہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑی جیون کا لقش پورا کرنے پائے اوہ پرمو جتنے تیرے سرکائی میں آگے بننا چاہتے جو تیرے آتما میں آگے بننا چاہتے پرمو اس ورگ کادوار کو اس ورگی آتما آنے دے ہر ایک کو سنے پہی تر آتما ہر ایک کو سپر سنے پائے پہی تر آتما کا سپر سنے پائے سبکشا پہی تر آتما سے بھر جائے شو کے نام میں ریکھا لابا سندولو رباسا لابا سکھے ریندلہ راندہ مہان پرمیشو تری آتما کی شامر تری کچھ اوہ پرمو ہر ایک کو تیرا شپر سنے اوہ پرمو تیرا شاعت سبکشاعت تیرا ہاتھ سبکشاعت انگرہ سامتے سے بھر دے پروی ایسیو کے مہان نام میں مانگتے ہیں امین ریشو اور ایک کو آشیز دے گاڈ بلیس یو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے